نیو یوک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان کے لیجنڈری اکوال استاد نصرت فتح علی خان کو انسانی تاریخ کے دو سو عظیم ترین گلوکاروں کی فرحست میں شامل کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق پاکستانی لیجنڈری اکوال نصرت فتح علی خان کی وفات کے پچیس پرس بعد بھی ان کی موسیقی کا جادو آج بھی ویسا ہے امریکی جریدے رولنگ سٹون نے نصرت فتح علی خان کا تعریف کراتے ہوئے انہیں شہنشائے قوالی جیسے الفاظ استعمال کیے اور انہوں نے نصرت فتح علی خان کو قوالی کے سلطنت کا آئیکون قرار دیتے ہوئے صدیوں پر مہید ان کے کاندانی وراست کی تعریف کی امریکی میکزین کے مطابق نصرت فتح علی خان نے اپنی بےمثال گائی کی سے پوری دنیا میں لوگوں کے دل جیتی اور خصوصی طور پر اسی کی دہائی میں پیٹر گیبریل کے ریال ورلڈ لیبل کے لیے ان کی ریکارڈنگ اور پرفارمنس نے لوگوں کو بہت متاثر کیا امریکی جریدے کے مطابق نصرت فتح علی خان کی مشہور مداہوں میں شہرہ فاغ گلوکارہ میڈونا بھی شامل تھی جبکہ ایڈی ویڈر نے ڈیڈ مینڈ باکنگ کو ان کے ساتھ مل کر گایا مصمون نگار نے مزید لکھا ہے کہ جیف وکلے نصرت فتح علی خان کو میرا الوز کہتے تھے اور انہوں نے اس ساتھ کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرنے کے لیے اردو زبان بھی سیکھی عظیم ترین گلوکاروں کی فرحست میں انڈیا کی مشہور گلوکارہ لطا منگیشکر نے بھی جگہ پائی ہے رولنگ سٹون نے ان کو پلے بیک گلوکارے کی ملکہ اور سروں کی ملکہ قرار دیا ہے